اسلام ایمریکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل بیوٹی آف لائف ویڈ ارسان تموم میں ہوں آپ کی عوثو میرہ محسین ہمارا ٹاپک ہے زیرو ٹو سیکس منت بیبی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں کیا چھے ماہ سے چھوٹے بچوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا جواب ہے بلکل بھی نہیں چھے ماہ سے چھوٹے بچوں کو ڈاکٹرز کے مطابق پانی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ 6 ماہ سے چھوٹے بچے کی جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ماں کے دوسرے پوری ہو جاتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق 6 ماہ سے چھوٹے بچے کو صرف بریسٹ ملک کی ہی ضرورت ہوتی ہے 6 ماہ سے چھوٹے بچے کے لیے ماں کا دودھ ہی مکمل غزہ ہے بریسٹ ملک سے تمام بچے کی وہ ضروریات پوری ہو جاتی ہے جو کہ ایک بچے کو ضرورت ہوتی ہے اس کو تمام نیوٹریشن بریسٹ ملک میں موجود ہوتے ہیں اس کی پانی کی ضرورت بھی بریسٹ ملک میں ہی موجود ہوتی ہے کیونکہ جو بریسٹ ملک ہوتا ہے وہ 80-90% پانی سے بنا ہوتا ہے پانی سے اور اس کے علاوہ جو بچے لیتے ہیں بریسٹ ملک کے سوا وہ لیتے ہیں فرمولا دول فرمولا دول بھی آپ جانتے ہیں کہ آدھا فرمولا ہوتا ہے آدھا پانی ہوتا ہے تو اس لیے 6 ماہ سے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی تمام تر ضروریات اس کے لیے مکمل غزہ جو ہے وہ بریسٹ ملک ہے یا آپ اس کو فرمولا دودھ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو مزید کوئی اور دودھ نہیں دے سکتے اور نہ ہی کوئی اور غزہ دیتے ہیں 6 ماہ سے اوپر آپ اس کو ٹھوز غزائیں سٹارٹ کروا سکتے ہیں ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس میں آپ بچے کو پانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں جب بچہ 6 ماہ سے چھوٹا ہوتا ہے تو گرمیوں میں اکثر ہمیں لگتا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے یا اسے پیاس لگ رہی ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو پیاس بار بار اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ سویٹنگ کر رہا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے سویٹنگ کی وجہ سے اسے پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا پھر دائجیشن سسٹم ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے اس میں موسم کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ بچے کو پانی نہیں دے سکتے آپ اس کو جو بریسٹ فیٹ دے رہے ہیں اس کی جو مقدار ہیں وہ بڑھا دیں اگر آپ چار گھنٹے بعد دے رہے ہیں دو دو گھنٹے بعد دے رہے ہیں تو گھنٹے بعد دیں مدبہ آپ کو جیسے لگے کہ اس کو پیاس میں سوس ہو رہی ہے یا بی بی فیٹ بار بار مانگ رہا ہے تو آپ اس کو بریسٹ ملک جلدی سے جلدی دیں تاکہ اس کی جو پانی کی کمی ہے اور جو مزید نیوٹریشن ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے اگر آپ اس کو پانی دیں گے تو جو آپ نیوٹریشن اس کو دودھ کے ذریعے دے سکتے ہیں تو وہ آپ پانی کے ذریعے مس کر رہے ہیں کیونکہ بچے کا پیٹ جو ہے وہ پانی سے بھر جائے گا اور وہ جو ملک لے گا ملک سے اس کو جو نیوٹریشن ملیں گے نہیں لے پائے گا اور جس اسے آپ پانی پہ ہی آپ اس کا جو ضرورت ہے وہ پوری کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط چھ ماہ سے جب بچہ اوپر ہو جائے تو آپ اس کو پانی دے سکتے ہیں کیونکہ چھ ماہ کے بعد بچہ سولیڈ سٹارٹ کر دیتا ہے جیسے ہی بیبی سولیڈ لیتا ہے تو اسے تھوڑی تھوڑی پیاس لگتی ہے کیونکہ جیسے ہم بھی سولیڈ کھاتے تو ہمیں بھی پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور بریسٹ ملک چونکہ وہ کم لے رہا ہوتا ہے وہ سولیڈ زیادہ لے رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو چھ ماہ کے بعد آپ بچے کو پانی دینا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پانی کی کوانٹیٹی پانی کی کوانٹیٹی آج تک کوئی بھی نہیں بتا پایا کہ بچے کو کتنی دینی چاہیے لیکن آپ جیسے جیسے سولیڈ کی مقدار بیبی کو دیتے ہیں شروع میں آپ سولیڈ کم دیتے ہیں بریسٹ ملک وہ زیادہ لیتا ہے آہستہ آہستہ پھر سولیڈ زیادہ لینے شروع ہو جاتا ہے تو اسی طرح جس طرح وہ سولیڈ زیادہ لے آپ آہستہ آہستہ پانی کے سپس کی جو کوانٹیٹی ہیں وہ بڑھا دیں اور اس طرح سے آپ اس کی پانی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو زیادہ پانی بلکل بھی نہیں دینا کیا بیبی کو وائل وارٹر دینا چاہیے منرل وارٹر دینا چاہیے یا مطلب کون سا وارٹر آپ کو دینا چاہیے تو دو سال تک بچے کے لیے وائل وارٹر ہی بہترین ہے آپ سب سے پہلے پانی کو اُبا لیں اس کو تھنڈا ہونے دیں روم ٹمٹریچر پر آپ نے اس کو فریج میں نہیں رکھنا کہ بلکل تھنڈا کر دیں روم ٹمٹریچر پر تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو اپنے بیبی کو دے سکتے ہیں اس طرح بچے کو نورمل پانی کی عادت جو ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتی اور وہ ہمیشہ سے رہتی ہے اور بچے کو تھنڈا پانی پینے کی عادت بھی نہیں ہوتی بچے کو نورمل پانی دینا چاہیے جو کہ روم ٹمٹریچر پر ہو کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جیسا کہ تھنڈا پانی جو ہے وہ نہ کہ ہمارے لیے نقصان دے ہوتا ہے بلکہ بچوں کے لیے بھی نقصان دیتا ہے روم ٹمٹریچر پر بیبی کو پانی دے کانسٹیپیشن اور پانی اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جب بیبی کو کانسٹیپیشن ہو رہی ہے تو اسے پانی دینا چاہیے زیادہ پانی دینا چاہیے تو کانسٹیپیشن کا پانی سے تعلق اتنا نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا تعلق ہوتا ہے ایکچولی کانسٹیپیشن کی جو ایکچول وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو بیبی کو آپ سولیڈ دے رہے ہیں تو آپ کو اس پہ سولیڈ پہ فوکس کرنا چاہیے کہ آپ بیبی کو کیا ڈائیٹ دے رہے ہیں کہ یہ آپ وہ چیزیں تو نہیں دے رہے ہیں جو آپ وقت سے پہلے بیبی کو دے رہے ہیں اور اس کا ابھی جو سٹمک ہے وہ اس کو ڈائیجسٹ نہیں کر پا رہا تو اس لیے اس کو اکثر کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو سب سے پہلے اس کی ڈائیٹ پہ فوکس کرنا چاہیے لیکن اگر آپ ہر چیز نورمل دے رہے ہیں تو آپ اگر چاہتے ہیں اور صبح صبح اس کا سٹمک جو ہے کلیئر ہو جائے آپ صبح اٹھتے ہی گرم پانی آپ اپنے بیبی کو دیں جیسے وہ نیم گرم پانی پیے گا دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ سٹمک اس کا کلیئر ہو جائے گا تو یہ آپ کا کانسٹیپیشن کا جو اتنا ایشو ہے وہ نہیں ہوگا ہاں اگر آپ کا بیبی جو ہے وہ چھے ماہ سے چھوٹا ہے اگر آپ کے بچے چھے ماہ سے چھوٹا ہے اور اس کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہے تو آپ کا فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کیونکہ نارملی چھے ماہ سے چھوٹے بچوں کو جو برس پیڈ پہ ہوتے ہیں ان کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی تو یہ ایشو آپ کو ڈاکٹر کے پاس ضرور چیک کروانا چاہیے زیادہ پانی بچوں کے لیے نقصان دے ہیں جی ہاں زیادہ پانی بچوں کے لیے نقصان دے ہیں زیادہ پانی سے اکثر بچے کے پیٹ میں درد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور زیادہ پانی دینے سے آپ اس کا جو بھوک ہے وہ تقریباً آپ پانی دے اس سے ہی ختم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ مزید نیوٹریشن نہیں لے پاتا ہے تو اگر آپ کا بیوی چھے ماہ سے چھوٹا ہے تو آپ جسٹ اس کو بریس ملک یا فرمولہ ملک ہی دیں پانی نہ دیں اور اگر آپ کا بیوی چھے ماہ سے بڑھا ہے سیب کا آپ اس کو جوز دے سکتے ہیں اس سے اس کی پانی کی ضرورت تو پوری ہو گئے ہوگی ساتھ میں اس کو ایکسرا منرلز اور نیوٹریشن بھی مل سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی